مولوی صاحب نمستے کیا حال چال ہیں آپ کے تو نے کل میرا دماغ خراب کر دیا ہے تو کافیر ہے تو دوزگ میں جائے گا کیونکہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ دوزگ کا اندن آدمی و پتھر ہے آگ جس کے سہارے جلتی ہیں اسے اندن کہتے ہیں دوزگ کی آگ انسان کو جلاوے گی وہ اندن نہیں ہوا پتھر سے مطلب کیا پتھر کے کوئلے سے ہیں یا پہاڑی پتھروں سے ہمارے قرآن مسجد پارہ نمبر ایک سورہ بکر رکھو تین آیت نمبر چوبیس میں لکھا ہے بس دوزگ کی آگ سے ڈر ہو جس کے اندن آدمی اور پتھر ہوں گے اور وہ انکار کرنے والے ارثات کافیروں کے لئے تیار کی گئی ہیں قرآن کے انسار کافیر دوزگ میں اس لئے جو کے جاویں گے تاکہ ان کو ان کے گناہوں کے لئے سجا دی جا سکے اور وہ دکھی و پریسان ہو اس لئے ان کو دوزگ کا اندن لکھا ہے کین تو پتھروں کو بھی انسان کی طرح دوزگ کا اندن لکھنا یہ بتاتا ہے کہ ان کو بھی سجا دی جاوے گی پر یہ نہیں کھولا گیا ہے کہ پتھروں کو ان کے کن گناہوں کے سجا دی جاوے گی کیا عربی خدا کی نگاہ میں بے جان پتھر بھی کافر ہوتے ہیں ہمارا خدا سرب سکتیمان اس نے بے جان ارثات مردہ انسان میں جان روح ڈالی منصف سے بے جان کب ہوتا ہے اندر یا گرب سے بہار آنے پر بھی بے جان ماننا چاہیے قرآن کی اس آیت کا آسائی ہے اس کا کھلاسہ کیجئے کہ کہاں پہ لکھی ہوئے ہیں قرآن مزید پارہ ایک سورہ بککر رکھو تین آیت نمبر 28 میں لکھا ہے ہے لوگوں کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو اور تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی پھر وہے تم کو مارتا ہے وہی تم کو جلائے گا پھر اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے ہمارا خدا بہت طاقتور ہے اس نے جمین کے بعد سات آسمان بنائے خدا دورہ سات آسمان بنائے جانے سے پہلے اس اندر پولستان میں کیا بھرا تھا اور وہے کہاں گیا یہ دی کچھ بھرا تھا تو وہے کب سے تھا کیا وہے خدا کی طرح انادی تھا ہمارے قرآن میں لکھی ہے یہ باتیں جھوٹ کیسے ہو سکتی ہیں وہی ہیں تمہارے لئے دھرتی کی چیزیں پیدا کی پھر آکاس کی طرف دھیان دیا تو سات آسمان ہم بار ارثات ایک کے اوپر ایک بنا دیئے اور وہے ہر چیز سے جانکار ہیں یہ آیت بیبودی کے ورد ہے یدی پہلے آکاس نہیں تھا تو جمین کو کہاں پر اور کیسے بنایا یدی آکاس کے بعد میں بنایا تو پہلے سنیستان میں کیا بھرا تھا اور وہے کہاں گیا یدی پرمانوں بھرے تھے تو ان کو اکھٹا کرنے پر پہلے آکاس اپتنم ہوگا تب بعد میں جمین میں کچھ انے بنے گا اس دسان میں جمین بنانے کے بعد آکاس بنانے کے بعد کہنا گرت ہوگا آکاس تو اننت ہے اور اس اننت کے ساتھ بھاگ بتاتنا بھی بدھی کے ورد بات ہے یدی حصے ہو جاوے تو اننت ہی نہیں رہے گا پرتوان ویجان آکاس و وشو کو اننت مانتا ہے سات آسمانوں کو ہم بار ماننا لکھنا ایسی بات دیدیا والی نہیں ہے کیا تمہارے پرمیسور میں اتنی طاقت ہیں کہ وہ خدا نے جیسے گوست پکا کر اتارا ویسے اتار سکے خدا نے گوست سویم پکایا تھا یا کسی ہوتل میں پکوایا تھا خدا نے انگور، ربڑی، ہلوہ، پوڑی کے تھال کیوں نہیں اتارے تھے کیا خدا بھی گوست کھانا پسند کرتا ہے ہمارے قرآن مزید پارا نمبر ایک سورہ بککر رکھو چھے آیت نمبر 57 میں لکھا ہے کہ میں نے تم پر بادل کی چھایا کی اور تم پر من من کا مطلب ہوتا ہے رات کو پنوں پر جو میٹی چیزیں جم جاتے ہیں اور سلوہ بھی اتارا سلوہ انہیں بٹیر جیسی چڑیا کا پکا ہوا مانس اتارا ہم نے جو تم کو پویتر بھوجن دیئے ان کو کھاؤ خدا پکشیوں کو پکڑ کے قتل کرتا تھا ان کے پنکھ وہیڈیا نوچ کر ساب کرتا تھا اور پھر مانس کو پکا کر عربی مسلمانوں کو کھلا تھا تو کیا اس سے خدا ایک بوڑچی جیسا ثابت نہیں ہوتا گوست کو پکا کر سلوہ بنانا بھی کوئی خدا کا پیشہ ہو سکتا ہے عربی خدا بھی وچیتر آدمی یا ہوتل کا مینجر تھا تم ایسی باتیں کرتے ہو ہمارا خدا نگت سجا دیتا ہے انسان کو بندر بنا کر نگت سجا دی تھی جب ہر ایک کرموں کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے کا قرآن کا دعویٰ ہے تو خدا نے اپنے ہی اصول کو توڑ کر انسان کو بندر اور سور کیوں بنا دیا جب خدا خود ہی اپنا قانون توڑتا ہے تو اس کی بات پر وشواس کیسے کیا جائے مارے قرآن میں لکھا ہے کہ تم نے جنہوں نے ہپتے کے دن سنیوار میں جا دیتی کی تو ہم نے ان کو کہا بندر بن جاؤ تاکہ جہاں جاؤ دودھکار جاؤ اس آیت سے صد ہوتا ہے کہ ڈنڈ تو بندر جنم کی انسار ملتا ہے کہ جنم کی انسار جو سناتن ویدی دھرم کی بھرمپرہ ہے اس میں بھی یہ تو کہا گیا کہ ساں بچو کتے بلی یہ سارا بن کر کے ڈنڈ بھوگنا پڑتا ہے تو قیامت کی دن ڈنڈ ملے گا یہ بعد جھوٹ ہو گئی تو اسی لئے ہم بھی یہی کہنا چاہتے تمہیں اچھے کرم کرنے چاہیے کیونکہ یہ وہ ڈنڈ دے گا تمہیں موسیقی